بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ اکیڈمی پاکستان ریسرچ بیش ادارہ ہے اور اس میں مختلف جو ہمارے شباجات کام کر رہے ہیں اس میں سے اس سال ہم نے دو نئے شباجات کا اعلان کیا اور اس کو پھر عملاً ہم نے اختیار کیا ہمارے جو دو نئے شباجات اس کا تعرف کرانا مقصود ہے ایک شبہ ہمارا شبہ تخصصات ہے شبہ تخصصات کے اندر اس وقت کلاسس چل رہی ہیں ہمارے تین تخصصات ہیں اور چار کلاسس چل رہی ہیں پہلا جو تخصص ہے وہ تخصص فی فقہ الحلال والحرام ہے اور اس کے بعد تخصص فی فقہ الماملات المالیہ ہے اور تیسے تخصص ہیں تخصص فی فقہ الاستاد المودودی رحمہ اللہ تعالی یہ تین تخصصات ہیں اس میں جو پہلے دو تخصصات ہیں جو فقہ الحلال میں اور فقہ الماملات میں ہیں اس میں بنیادی طور پر ہم ان حضرات کو لیتے ہیں جنہوں نے پہلے سے افتاق کے اندر تخصص کیا ہوا ہے پہلے سے وہ باقادہ مفتی ہیں مستند مفتیان کرام ہیں ان کو پھر ہم فقو الحلال میں اور فقو المعملات کے اندر داخلہ دیتے ہیں اور اس وقت یہ دو تخصصات ہمارے چلنے ہیں اور اس میں بائیس مفتیان کرام جو ہے وہ اپنی کلاسز ان کی جاری ہے اور انشاءاللہ اس سال وہ تکمیل کریں گے تیسر تخصص جو ہے وہ التخصص فی فکر الوستاد المحدودی ہے اس کے اندر دو کلاسز ہیں ایک خواتین کی کلاس ہے اور ایک مردوں کی کلاس ہیں اسی طرح اس میں ہم نے جہاں دو رہے حدیث بیس پہ علماء اور عالمات کو لیا ہے اسی طرح ماسٹر بیس پہ بھی ہم نے لیا اور اس کی تخصیم یہ کی ہے کہ ماسٹر بیس پہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے اس کا نام بھی مختلف رکھا ہے تو اس میں فرق رکھا ہے اور جو ہمارا نساب ہے وہ ایک ہی ہے کچھ چیزوں کو ہم الگ کرائیں گے اضافی جو علماء والا ہیں اس کے اندر تو جو ماسٹر بیس کے اوپر تخصیصوں ہم نے رکھا ہے اس کو ہم نے جو نام دیا ہے وہ اسپیشلائزیشن انتارڈ آف سید مودودی رحمہ اللہ اور جو علماء کے لئے اس کا ہم نے نام رکھا ہے تخصیص فی فکر الوستاد المودودی یہ چار تخصیصات ہیں چار کلاسز ہیں تین تخصیصات ہیں اور یہ جو سید مودودی رحمت الالے کے اوپر تخصیص ہم نے شروع کیا ہے اس میں ایک سو پچار سو مرد و خواتین ہیں یہ ہماری چاروں کلاسز میں شروع تخصیصات کے اندر اس وقت جو طلبہ و طالبات ہیں ان کی تعداد ایک سو بہتر ہیں ایک کس آسازہ کرام ہیں اس میں خواتین آسازہ بھی ہم نے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے اور انہیں خواتین کو پڑھانے کے لئے اور جو مرد آسازہ ہے وہ مردوں کو پڑھانے کے لئے وہ اویلیبل ہے دستیاب ہے اسی طرح دوسرے جو شعبہ ہمارا ہے وہ ہے شعبہ جو دعولیفتہ کے حوالے سے ہیں اس دعولیفتہ کے حوالے سے ہم جو کام کر رہے ہیں اس شعبہ کا نام ہم نے رکھا ہے فتوہ کونسل فتوہ کونسل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان دعولیفتہوں کے ذمہ دار ہیں اس کی مدیر ہے یا نائب مدیر ہے صدر مفتی اور نائب مفتی ہمارا حدف یہ ہے کہ دو ہزار پچیس تک انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں پچاس دعولیفتہوں کا قیام عمل میں لائیں گے بلوچستان کے اندر پنجاب کے اندر صوبہ خیبر کے اندر اور صوبہ سین کے اندر اسی طرح کشمیر کا مجید کر چکے ہیں وہاں پر بھی دعولیفتہوں کا انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نے ہم سے تخصص کیے ہمارے جامعہ تلہرمین سے انہوں نے تخصص کیے ہمارے تخصصات کے فارغین ہیں ہم ترجیمی بنیاد پر ان کو جو ہیں دعولیفتہ قائم کر کے دے رہے ہیں اور اس میں ٹیکنیکلی سپورٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ داؤن کرتے ہیں ترغیب کا کام کرتے ہیں ان کو ایک سندھ دیتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں ایک نظریاتی دعولیفتہ ایک تحریکی دعولیفتہ کے اندر اور جو دیگر دعولیفتہ ہیں جو مسلکوں کی بنیاد میں اس میں بنیادی فرق ہیں چوہری فرق ہیں ہم نظریاتی اور تحریکی دعولیفتہوں کے جھال پہ لانے ہیں اس پورے پاکستان میں انشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس گیارہ دعولیفتہ بن چکے ہیں اگلے دو مہنے میں انشاءاللہ دو مہنے بعد سے ہم اس کا مزید دوبارہ آغاز کریں گے تو انشاءاللہ برتیس شہروں کے اندر پہ انتالیس دعولیفتہوں کا ہمارا ارادہ ہے اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کام کو بہت جل و بہت اچھے انداز سے کر سکیں گے اور اللہ تعالی کی مدد ہمیں حاصل لے گی انشاءاللہ یہ اسلامی فقہ اکیمی کے دو اہم شعبے تھے جس کا تعرف آج کرانا مقصود تھا آپ ہزار سے بھی مرد و خواتین سے سننے والے تمام لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اسلامی فقہ اکیمی پاکستان کے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اس میں جتنے بھی کام ہو رہا ہے اس میں درمے درمے سخنے آپ سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے ہمارے ساتھ ضرور تعاون کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے